اس باب ہمیں اپنی دشمن سمجھ پیٹا نہیں سمجھتے دن کی خاتم وہ بابا بھی ہمارا ساتھ گائے پہلی لگاتے ہیں پر اللہ نے ہمیں ایسے دیا میرے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ نے اپنے دین کا کام نہ جانے کس کس شخص سے لے لیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہماری نظروں میں وہ شخص بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے لیکن یہی ہماری بھول ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو حقیر نہ جانے گناہگار نہ سمجھے آج اپنی کھلی آنکھوں سے اس ویڈیو میں دیکھ لو ایک خاجہ سرائے جس کو ہم اپنی زبان میں نعوذ باللہ ہجڑا کہتے ہیں وہ خڑا ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ ہم سے بہتر کر رہا ہے اپنی کی ہوئی گلتیوں پر شرمندہ ہے لوگوں کے سامنے رو رہا ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہے تو ہمیں کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے آئیس بھائی کی پوری بات کو سنتے ہیں اور اس کی بات کو انشاءاللہ آگے ضرور شیئر کریں گے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اس باب ہمیں اپنی دشمن سمجھ پیٹا نہیں سمجھتے دن کی خاتم وہ بابا بھی ہمارا ساتھ گائے پہلی لگاتے ہیں جو باپ جو ماں ہم لوگوں نے پس پندر سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے یہ اپنی گرمی نہیں گیا ہے میرے بائی کہاں سی زندگی گزارا کہاں پہ میرے بائی ہمارے زندگی کتنی ساتھیوں کی زندگی پالا خانوں میں گزر گئی کتنی ساتھیوں کی زندگی غلط جبوں میں گزر گئی یہ واحد تبلیب کی ایک طبقہ ہے میرے باپ فرماتا ہے میرے باپ نے کہا میرے بٹا میرے بھی یہ پسند نہیں تھا کہاں مجھ سے دور چلی چاہے پر اللہ نے ہمیں ایسی دیا میرے بائی مجھے